بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سجدوں کو زندگی عطا کرنے والے سجدہ گزاروں کا مسجود کسی سے بلا واسطہ بات نہ کرنے والا اپنے حبیب کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے بشارت دے رہا ہے اپنے بندوں کو ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عملِ صالح کیے بشارتِ اللہ اپنے حبیب کی زبان کے وسیلے سے ہی دیتا خود وہ آتے کسی کو بشارت نہیں دیتا اپنے حبیب کی زبان سے ہی ڈراتا بھی ہے اور بشارت بھی دیتا اور اس کے حبیب اتنے بڑے رحمت اللہ لعالمین ہیں کہ جب تک خود کوئی ازاد طلب نہ کرے وہ ازاد نہیں دیتے ہر گناہ کی توبہ ہے اور توبہ سے مایوسی کی کوئی توبہ نہیں اکرا کھا گئے ہیں ہر گناہ کی توبہ ہے اور توبہ سے مایوسی کی کوئی توبہ نہیں اگر ان کے دروار میں آکے کوئی یہ پوچھ لے کہ یہ اعلان آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے اور اگر اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو پھر کچھ پہ عذاب آئے تو پھر جیسے ہی دروارِ رسالت سے نکلے عذاب آ جاتا ہے اس کا حطب ہے کہ کوئی مسلمانوں میں سے اٹھ کے آ جائے اور عذاب مانگے تو عذاب مل جاتا ہے اور اگر کوئی لشکرِ یزید سے اٹھ کے آکے توبہ کر لے تو علیہ السلام نہیں آپ سلامت ہیں نہیں آپ سلامت ہیں آپ کی زندگی ہے وہ بشارت اپنے حبیب کے ذریعے اور لوگوں کو چاہیے کیا لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں جہاں جہاں بھی کسی کے ہاتھ ہیں جس کے بندے ہوئے ہیں جس کے کھلے ہوئے ہیں جو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیوں پڑھ رہا ہے کہ جنت جنت جو ذرا دس منٹ جلدی روزہ افطار کر رہا ہے وہ بھی جنت کیا ہے جس سے دس منٹ انتظار ہو گیا ہے اس نے بھی جنت کیا ہے جس نے اپنے مال میں سے مال نکال کے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے وہ کیوں جنت کے لئے ہیں جو حج پہ گیا وہ کس لئے ہیں وہ لوگ جو اپنے جسموں سے بند باندھ کے پھٹ گئے وہ کس لئے ہیں جنت کے لئے ہیں یعنی خودکشی کرنے تک لوگ تیار ہو گئے ہیں جنت کے لئے ہیں اور جب ان سے پوچھا کے جنت دیکھی ہیں کہنے لگے نہیں دیکھی کس نے بتایا کہنے لگے نظر نہیں آتی چھپی ہوئی ہے کیونکہ جناہ سے ہے اور جناہ کے معنی چھپی ہوئی چیز ہے دکھائی نہیں مصطفیٰ نے کہا ہے تو ہے جسے دکھایا نہیں اس کے لئے بڑی نینت ہے اور جسے اٹھا اٹھا کے دکھاتے ہو نہیں بس لئے بہت شکریہ بگتا ہے اس کے لئے کوئی نینت نہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بشارت مصطفیٰ ہی دیتے ہیں اور تعلق کسی بھی مسلک سے ہو دین سے ہو یہودی بھی جنت ہی جانا چاہتے ہیں یہ جو مسیحی برادری یہ بھی جنت ہی جانا چاہتے ہیں یہ الگ بات تھا کہ آپ کے نزدیک بنی ہوئی ہیں جانے جانا سارے جنت ہی چاہتے ہیں آپ انگریزوں کی قبروں پہ جائیں تو ان کی قبروں پہ جو قطبہ لکھا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے may god rest him his soul in heavens کہ اللہ اس کی روح ہو جنت میں یعنی وہ بھی جنت ہی جانا چاہتے ہیں اور اس جنت میں جسے دیکھا نہیں ہے اور جنت دیکھنے کے لئے مرنا پڑتا ہے تھوڑا عبیدار رہیے گا لطف لیں گے جنت دیکھنے کے لئے مرنا پڑتا ہے مرے بغیر جنت نہیں ہے کسی صاحب کا بڑا دل تا جنت جانے کو انہوں نے مولوی صاحب قبلہ سے پوچھا آسان آسان رستہ بتائیں جنت جانے مولوی صاحب نے کہا سب سے آسان رستہ تو یہ ہے کہ شہید ہو جاؤ جنت چلے جاؤ اس نے کہا شہادت کے دل تو بڑا کرتا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہیں ماری نہ جاؤ مرے بغیر جنت نہیں ہے لیکن میں ملت مسلمہ سے اپیل کروں گا ان کے فائدے کے لئے کسی ایسے بندے سے جنت نہ مانگ بیٹھنا جس کو جنت جانے کے لئے مرنا پڑے جسے جنت جانے کے لئے مرنا پڑے جنت ان سے مانگنا جو جہاں ہو وہی مانگوالیں دل ان کا چاہے تو کھانا مانگوالیں دل چاہے تو لباس مانگوالیں جہاں ہو وہاں مانگوالیں اور اگر وہ ہستیاں تمہیں نہ ملیں تو پھر ہم نے تو اشتہار چھپوا رکھے دروازے بھی کھول رکھے پابندی بھی نہیں کہ کون آئے اور کون نہ آئے دروازے کھولیں ہمارے جوان جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ پوچھتی نہیں کہ کس مسلک سے تعلق ہے آتے ہوئے لوگوں کی دہشتگردی کی وجہ سے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں حقیدوں کی نہیں لیتے ہیں حقیدے کی تلاشی نہیں جی بسم اللہ جو جو آنا چاہے وہ بسا شوق آئے بسا دیکھ تمام آئے ہم میزبان ہیں اور ہمیں میزبانی کے آداب آتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ میزبانی کیسے کی جاتی ہے ہم ان آئیمہ کے ماننے والے ہیں جو قاتل کو شربت پلاتی ہیں ہاں ان کے ماننے والے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں ہمارے قاتل تھوڑے ہی ہیں آپ مجلس آزاں میں آئیں کس کے دل میں حسین نہیں میں نے پہلے دن کا ایک فکرہ کہا تھا اسے دوہر آ رہا ہوں جس کو مان کی پہچان ہے اس کا حسین ہے جسے رشتوں کی تمیز ہے اس کا حسین ہے ہر بندہ جنت جانا چاہتا ہے ہر بندہ میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا اور کروانا بھی نہیں چاہیے میں ہمیں کوئی کھاری نہ دے میں نہیں پوچھنا چاہتا کہ کوئی ہے جو جنت نہ جانا چاہے کیونکہ کوئی بھی نہیں بس ایک جگہ ملتی ہے جہاں کربلا کے کریم نے دیا بجھایا اور چرار بجھا کے سامنے بیٹے ہوئے اپنے اصحاب سے کہا جنت کا میں زامن ہوں جس نے جانا ہے چلا جانا ہے آپ سنگے میں کہہ گیا جنت کا میں زامن ہوں جنت سے نہیں نکالوں گا جسے جانا ہے وہ چلا جائے جنت میں لگی لیکن چرار جلا تو کوئی گیا نہیں جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے مولا نے فرمایا جب میں نے کہا تھا کہ جو جانا چاہتا وہ چلا جائے تو گئے کیوں نہیں تو سب سے پہلے ایک صفیت داری والا کمر میں پٹکا بان کے اٹھا جس کا نام ہے حبیب اور فکرہ سن لیں یہ عام حبیب نہیں ہے یہ اللہ کے حبیب کے حبیب کا حبیب ہے یہ اللہ کے یہ اللہ کے حبیب کے حبیب کا حبیب حبیب ابن مظاہر اٹھے اور کہنے لگے کہ میں جنت کے لیے نہیں آیا میں آیا ہوں حسین اچھا یہ سودہ بھی گھاٹے کا نہیں تھا حبیب نے بڑا سودہ انہوں نے سوچا کہ کیا جنت مانگتا پھر حسین کے قدموں میں اثر ہوں کہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاؤں واہ بھئی واہ کیا کہنے آپ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاؤں وہ نہیں گے وہ نہیں اٹھے آپ سردار صاحب اور حضر شاید میرے سامنے چاند مصرے آگئے ہیں تو میرا دل ہے میں وہ پڑھ کے وہ جو بندے شبہ آشور بیٹھے تھے وہ کون تھے رخِ حسین کی لاکر وہ تاب بیٹھے تھے رخِ حسین کی لاکر وہ تاب بیٹھے تھے اگلے مصرے پہ پتا چلے کہ کون مجلس میں ہے رخِ حسین کی لاکر وہ تاب بیٹھے تھے چراغ گل تھا مگر آف تاب بیٹھے تھے آئے ہاں ہاں دیو رخِ حسین کی دیو رخِ حسین کی لاکر وہ تاب بیٹھے تھے چراغ گل تھا مگر آف تاب بیٹھے تھے چراغ گلتا مگر آف تاب بیٹھے تھے عجیب شب کی کے جس نے شفا کی مٹی پر عجیب شب کی کے جس نے شفا کی مٹی پر وہ آسمانِ خدا کے شہاب بیٹھے تھے اور جو دنے ابھی نہیں بولے اگلے مصرے سننے حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹی میں حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے یہ سلامتا خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے وہ نہیں گئے ہوگا انہوں نے جانا گوارہ ہی نیزے کی بلندی پر جس نے شاہر بول رہا ہے نفت حیدر کا سر بول رہا ہے یہ دین کے جس دین پر نازان ہے زمانہ جب دین کے سجدے کا سر بول رہا ہے ابن علی حق سے نبیر کا سر زمین نردان ملک کر سنجر بول رہا ہے اسلام پر خطرہ ہے تو اسلام کے خاطر کہہ نمبر اسلام کا سر بول رہا ہے سید آدھا پر آنکھ کا رہا ہے یہ جو محمد کی عطا ہے کیا سا ہے تین دن سے مدر بول رہا ہے جب سے خواہج کی سکتے میں پڑے ہیں یہ بات مدر بول رہا ہے حیدری جی آپ جی آپ شلامت جنت مانگنے والوں سے جنت میں جو آپ بخشش کی امید میں کھڑا وہ بخشوائے گا کیسے وہ تو نہیں بخشوائے گا جنت ان سے مانگ جن کے نوکر ہو سوئیے گا جنت ان سے مانگ جن کے نوکر ہو مانگواتے نہیں یہاں سے بنا کے دے دیتے واہ بھئی واہ کیا بات ہے جن کے نوکر مانگواتے نہیں یہاں سے بنا کے دے دیتے بڑے نوکر ہیں ان کے جو جنت دیتے ایک نوکر کا تذکرہ میں آج کرنا چاہوں ان کا نام ہے عمر بن وحب عمر بن وحب نام آپ نے پہلی بار نہیں سنا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے آپ کے ذہنوں میں نام ہے میں وہ بتاؤں گا آپ جان جائیں گے کون وہ جناب بحلول ہے لفظ بحلول نہیں بحلول بحلول کے معنی ہے حاضر جواب اور یہ عام شہری نہیں تھے ایک ہوتا ہے نا عوام الناس میں عام شہری ہے لیمن کی طرح عام زندگی گزارتا ہے نہیں عام شہری نہیں تھے چلیں لوکمہ آپ کا بات ملے لیں کوئی بات یہ وزیر تھے پہلے عباسی بادشاہ کے وزیر مسنت پہ بیٹھتے تھے ہاں کسی کو پتا نہیں تھا شیئے ہیں حالانکہ چار عائمہ کے صحابی ہیں ایک فکرہ کہوں اگر آپ قبول فرمائے تو شیئت دکھانے سے مشکل ہے شیئت چھپانا کیسے سنگایا شیئت دکھانے سے مشکل ہے شیئت چھپانا اور عقیدہ بندے بندے کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہاں یہ بھی سننے عقیدہ ہر بندے کو سنانے کے لیے نہیں ہوتا عقیدے کی حفاظت اپنی بیٹی سے بھی زیادہ تابنا چاہتا یہ ذہن میں رہے اسے چھپا کے رکھیں اور قدردان کو سنائیں نا قدروں کو نہ سنائیں مولا کا فرمان ہے کم ظرف کو ہمارے فضائل نہ سنائیں ہاں کم ظرف کو بات سامنے آگئی تو میں کر جاتا ہوں جناب سلمان کو نہ مولا پاس بٹھا گیا اس کے کان میں باتیں کرتے ہیں جناب سلمان کے کان میں امیر المومنین باتیں کرتے ہیں تو ایک بندے نے کہا مولا آپ تو تہذیب کے خالق ہیں کوئی بات ایسی ہے جو ہم سے چھپاتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں فرمایا اسے میں اپنے فضائل سنا اسے میں اپنے فضائل سناتا ہوں کہنے لگا مولا ہمیں بھی سنا دیں مولا نے فرمایا سنا دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے جو یہ کرتے ہیں نا وہ تم نے کرنا ہے اس نے کہا یہ کیا کرتے ہیں مولا نے فرمایا میں اسے سناتا ہوں یہ ابو ذر کو بھی نہیں سناتا جرا جاگو تو انہیں بھی کسی کو سنانا نہیں مولا نے کریم بولایا کان میں ایک فضیلت بتا اور فرما دیا بتانی نہیں کسی اٹھ کے گئے اب اندر کل فشات پہلے گھر گئے بیوی سامنے آئی پھر چوچا نہیں عورتیں بات نہیں رکھتی کس کو نہیں چکتا پھر بھائی کے پاس گیا کہنے لگا نہیں مولا نے منہ کیا بھائی کو نہیں چکتا پھر بیٹے کے پاس گیا کہنے لگا پتا نہیں ہے سیانہ ہے نہیں ہے چھوٹا سا ہے میں سنا ہوں فضیہ اور کوئی سنا دے بات مولا تکتا ہوں چاہے یہی تو حقیدہ تھا پھر کیا ہوا ہے اہد پہاڑ کی طرف چلائے پہاڑ کے سامنے جا کے کہنے لگا اس سے تو منہ نہیں کیا اس کے سامنے کھڑا ہو گئے من کھول کے مولا کی فضیلت پڑھنے لگا پہاڑ پھٹ گیا خود بے ہوش ہو گئے خود بے ہوش ہو گئے مولا کو خبر ملی وہ جسے فضیلت سنائی وہ بے ہوش ہو مولا تشریف لائے اٹھایا فرمایا کیا کیا تھا پتا نہیں مولا نے فرمایا اس لیے تمہیں اپنی فضیلت بھلا دیا ہے کہ تیرا ظرف ہی نہیں ہے مولا کے فضائل کے لیے وہ جو بہلو تھے نا وہ بھی عقیدہ چھپا کے رکھا کھلا ہوا نہیں تھا لیکن ایک دن کسی دوسرے وزیر کو پتا چل گیا کہ یہ تو شیعہ ہے اور شیعہ وزیروں کے لیے ہر دور میں مشکل ہوتے ہیں وہ بہلول ہوں یا علی بن جکتین ہوں مشکل تو ہوتی شکایت ہو گئی کہ یہ شیعہ ہے اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ عباسی اور شیعہ انہوں نے کہا میں دکھا دیتا ہوں زہرین کا وقت تھا دروازے کے قریب لے گیا بولو لہا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہتا اس نے کہا نہیں تو یہ تو اور لوگ بھی پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں پھر اس نے دیکھا کہ نفع یدین کیا ایک نشانی اور مل گئے اس نے کہا نہیں یہ تو اور لوگ بھی کرتے ہیں پھر اس نے سنا اس نے بسم اللہ زور سے پڑھا اس نے کہا آپ مجھے یقین پڑھیں کہ یہ شیعہ اس کا مطلب ہے شیعہ جب بھی پہچانے جائیں نماز سے پہچانے جائیں جاگرے جب بھی پہچانے جائیں نماز سے پہچانے جائیں اس نے کہا پکڑھو اسے لاؤ دربار میں میرے دربار کی وزارت اور شیعہ کہنے لگا صدا موت کل تیرا سر بھرے دربار میں کٹا جائیں بتا شیعہ اس نے کہا اگر صدا موت ہے تو پھر میں شیعہ ہوں یار کیسے سنگرے بکرہ اگر صدا موت ہے تو پھر میں شیعہ ہوں موت سے بچنے کے لیے مذہب چھوڑ دوں اب پتہ چل گیا اس نے کہا جا بیوی بچوں سے ملے گھر گئے جا کے بیوی بچوں سے ملے تیاری کرنے لگے پھر سوچا کہ اگر مولا سے پوچھے بغیر مارا گیا تو شہادت تو نہ ہوئی پھر سوچا مولا تو زندان میں پھر اپنے عقیدے سے تیہ کیا کہ جس سے پوچھنے اسے بتانے کی ضرورت ہے سوال دل میں رکھ کے زندان کے سامنے سے گزرتا ہوں وہ علیموں کے ذاتے صدو ہے جان جائیں گے سوال کا جواب دے دیں دل میں سوال رکھ کے ساتھویں پادشاہ کے زندان کے سامنے سے گزرتا مولا نے اندر سے کہا جیم کیا فرمایا جیم اس نے اپنے شعور کے مطابق اس کو معنی میں ڈھالا یعنی جنون وہاں سے نکل کے کپڑے پھار دیئے سر مٹوا دیا رکھ سار مٹی پر رکھ کے لیٹ کے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا سپاہی پکڑنے آئے آ کے حالت دیکھی واپس پنٹ گئے جا کے حارون سے کہنے لگے جسے مارنا چاہتے ہو وہ تو موت پر سن کے ذہنی توادن کھو بیٹھا ہے کہنے لگا اچھا کہ ذہنی توادن خراب ہو گیا خود نہ جائے گا چھوڑ دو جب سپاہی چلے گئے تو بولول آواز دے کے کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک نفس موت سے بچا لیتا ہے اگر وہ پورا قرآن پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے جنہیں آپ سلامت رہے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک عرص موت سے بچا لے اگر وہ پورا قرآن پڑھ لے تو کیا ہو جائے تو یہ بولول پھر گلیوں میں رہنے لے چوکوں پہ رہنے لے قبرستان میں رہنے لے دنیا زنابتہ ہی توڑ لے توجہ دنیا سے رشتہ ہی توڑ لی یہ دنیا علی والے ظاہری طور پر رکھتے ہیں ورنہ میرے مولا نے تو دنیا کو طلاق دی تھی دی کے نہیں طلاق بائم دی ہر کوئی نہیں دے سکتے علی کے زیوہ قوم دے اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے معنی کے ہیں گھٹیا یہ لفظ استعمال نہیں کھا گھٹیا دنیا کے معنی ہے گھٹیا مونس یہ لفظ گھٹیا علی نے دنیا کو طلاق دی اور مرضی سے نہیں دی رسول علی سے کہہ گئے تھے یا علی آپ کو میرے بعد جو گھٹیا لگے نا اسے طلاق دے دی بہلول نے دنیا سے پشت کر چوراہوں پہ چوپوں پہ گلیوں میں لیٹے رہتے تھے تو کرتے کیا تھے لوگوں سے باتیں کہاتے ہیں وہ بغداد کی گلی کی مٹی اٹھا کے اپنے پیر پہ تھپ تھپاتے تھے بندہ آتا تھا کیا کر رہے کہتے اپنا کھان تو جا کوئی مومن آ جاتا کیا کر رہے کہتے جنت بنا رہے بندہ دیکھ کے دے دیتے تھے ہر کسو ناکس کو نہیں بندہ دیکھتے تھے دے دیتے تھے ایک دن ملکہ آگئی ملکہ زبیدہ آگئی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ آئی تو مٹی پہ بیٹھو گئے تھے بہلو آگے کھڑی ہوگئے کیا کر رہے ہو جنت بنا رہا ہے مجھے دوگے فرمایا ہاں تیرے اندر کچھ محبت ہے تمہیں دے سکتے توجہ ہو اس نے کہا دے دو ہمیں بیٹھو ملکہ مٹی پہ بیٹھو پیر پہ مٹی تب تپائی تبا کے کہاں اٹھا لے جائے اس نے وہ مٹی اٹھائی اپنی ویشنوی چادر کے پلوں میں باندھی دیکھنا سنیئے گا ریشنی چادر کے پلوں میں باندھ کے کہنے لگی قیمت کہنے لگا یہ جو گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار ملکہ ہونے کی نشانی ہے یہ دے اس نے اتارا یہ لوگ ہاتھوں پہ رکھ گئی ہوتی ہے فرمایا مجھے نہ دے مٹی پہ رکھ اس نے مٹی پہ رکھا بہلول آواز دیکھے کہتے ہیں یہ ہیں علی کے نوکر جب چاہیں حکومت مٹی پہ رکھوا لیتے ہیں شاہواش یہ ہیں علی کے نوکر جب چاہیں حکومت مٹی پہ رکھوا لیتے ہیں وہ چادر میں مٹی باندھ کے اپنے محل کی طرف چلی ہار ان کے پاس سے گدری اس نے چادر میں وہ گانٹ لبی ہوئی دی پکڑ کے کہا یہ کیا ہے کہنے لگی جنت ہے ہارون کہتا ہے بہلول سے ملکے آئی ہو یہاں تو وہی بیچتا ہے تو بھی اپنے رشتہ دار کی طرح گئی اس نے کہا چھوڑ میرا پلو ہارون سو گیا خواب دیکھا خواب میں دیکھتا ہے خوبصورت محل شرخ یا کوٹ کا اس پر لکھا ہوئے کسر زبیدہ اندر جانے لگا اندر ایک محافظ کھا تھا سامنے اس نے کہا بھائی کدھر اس نے کہا محل میں کیوں میری زوجہ کیا ہے اس نے کہا چل زوجہ کیا ہے دنیا والے رشتے دنیا میں ہیں یہاں علی کے ولایت والے چلتے ہیں کیا بات ہے بھائی دنیا کے رشتے دنیا میں یہاں علی کی ولایت والے چلتے ہیں توجہ یہ جنت بنا کے بیچنے والے ہیں اور حاضر جواب تھے بڑے رستے میں بیٹھتے تھے باتیں کھاتے بات بڑھتے بڑھتے نا وہ زینب باس جی آگے بڑھتے کبھی کبھی کوئی عورت گزرتی نا اسے کہتے رکھو تمہارے بیٹا ہوگا بغیر آثار کے اسے کہتے تمہارے بیٹا ہو وہ کہتے ہی میں گھر جا کے نا اپنے مردوں کو بھیجتوں کہ یہ جو دیوان ہے اب عورتوں کو رستہ رکھ کے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹا ہوگا بولول کہتے ہیں اگر تم نے مردوں کو بھیجا نا تو میں بیٹے کا باپ بھی بتاؤں جاگنا نا دے ہو سینب وہ شکایتیں بڑھتی گئیں جاگنا سننا شکایت بڑھتی گئیں کہ مستورات کو روک روک کے یہ کہتا ہے شکایت پہنچ گئی باکشاہ تر اس نے بولول کو بولا لی بولا کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تم شجرے پڑھتے ہو بولول کہنے لگے پڑھو یار کہاں بیکھو پڑھو شجرہ اور اس نے کہا نہیں نہیں یہ جانا درہ شہر بھرا پڑھا ہے وہاں سے چالیس مشکوک نصب جن کے نصب مشکوک ہیں وہ ٹھونڈ کے لاؤں چالیس مجھے چاہیے شہر تیرے پاس ہے جتنے دن چاہیے لے لے بولول نے کہا دنوں کی ضرورت نہیں شہر میں جانے کی ضرورت نہیں میں ابھی گیا ابھی آئی بولول درواز سے نکلے پہلے چوک میں کھڑے ہو گئے علی بادشاہ کے فضائل پڑھنے لگے جو بندہ گزرتے ہوئے بولول سے کہتا ہے چوک بہلول کہتا روک بنا جاگو جی آپ سلامتا جو بزرتے ہوئے کہتا چوک حضرین سننا بولول کہتا روک ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ ناؤں دس چارہ پندرہ سولہ سترہ اٹھا رہا ہوں چالیس آؤ پیچھے بندے کڑے تنہوں نے کہا کیا ہوا بولول کہنے لگے اور مانگے تو تم میں سے لے جاؤں گا یہ کافی ہیں توجہ اس نے کہا یہ ہیں یہ ہیں اس نے کہا تمہیں کیسا یقین فکرہ جو بندے چھوڑ جاتے ہیں وہ پڑھنے لگے بولول کہنے لگے مانجا ورنہ میں ایک ایک کو ان کی ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا ہوئے 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 کھا گئے فکرہ اس نے کہا بولول تم سے ہمارا مقابلہ نہیں تو میرا تمام ملت مسلمہ کو مشورہ ہے کہ جنت بانٹنے والوں سے جنت لے جنت مانگنے والوں سے نہیں مانگنے والے جتنے ہیں اللہ کرے انہیں مل جائے دعا کر رہا ہوں جس جس کو طلب ہے اسے ملے لیکن یہ یاد رکھنا کہ رسول نے جنت کی حکومت کا اعلان کیا خفیہ نہیں رکھی اعلان کیا سیدہ شباب احل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں سرگاہ جنت کی حکومت کا اعلان کر دیا آپ رضا شاید بتائیے کہ صوبے میں زیادہ سخت حکومت کی ضرورت ہوتی ہے جہاں باد امنی زیادہ ہو ایسے ہی نا تو سارے باد امن تو جہنم میں سارے فسادی تو جہنم میں تو رسول نے جنت کی حکومت بتا دی جہاں سارے امن پسندوں میں فساد کوئی ہی دوزق نے سارے فسادی تو وہاں کی حکومت کا اعلان کیوں نہیں میں نے ذرکار سے پوچھا پھر دوزق والے بھی بتانے کون سردار ہیں فرمایا جنت کے میں نے بتا دی ہیں دوزق کی کھوی چھوڑ دی ہیں جس کا دل چاہتا ہے دوزق کا سردار بنے حسنین سے لڑے ان سے دشمنی رکھیں دوزق کا سردار بنے جنت کی حکومت کا اعلان ہو چکا اب اس میں نہ تغیر ہے نہ تبدل اور وہ بندے جنت جانا چاہتے ہیں جنہیں آج کل یہ بھی معلوم نہیں کہ اس موسم میں جنت بانٹنے والوں کو مارا گیا مسلمان اگر بخشت چاہتا ہے تو چند لنہیں حسین کے لیے نکال کے سوچ رکھ اور سوچ تھوڑا سا سوچ رونا نہیں آتا تو نہ رو تھوڑا پریشان تو ہو جائے ماتم نہیں آتا تو نہ کر سبیل لگا لیں سبیل نہیں لگا سکتا تو رستے میں کوئی چراغ جلا دے چراغ نہیں جلا سکتا تو رستہ صاف کر دے رستہ صاف نہیں کر سکتا تو کم سے کم درجہ آتا رہا ہوں حسین کے ماتم کے جلوس کو ناپسندیدگی سے نہ دے پھر بھی بطول رازی تماشا کو نہ سمجھنا بدد تو نہ کہنا جس حسین پہ رسول رہے ہیں اس پہ رونے کو بدد تو نہ کہنا کون حسین کون حسین بڑی جنگ تھی افغانستان میں یہ یوکرائن میں بڑی جنگ ہو رہے ہیں روس نے حملہ کیا ہوں لیکن کسی سفارت کھانے پہ نہیں کسی سفیر کو نہیں مانتا حسین اس مظلوم کو کہتے ہیں لوگوں نے جس کا سفیر بھی مار دی وہ مظلوم ہے میرا مولا حسین کون سفیر کیا نام ہے شاہ باش مسلم بن عقیب لاہور والی شہزادی کا سرطاج حباس کا زور سرکار مسلم بن عقیب مکہ سے چلیں کوفہ ہیں بڑا لمبا سفر ہے سرکار مسلم کا چاند جملے مجھے پڑھنا ہے سرکار حمیر مسلم کی شہادت شہادت ہے بڑی طویل میں اسے پہلے مقدمہ بتا دوں دو سر ایسے ہیں بنو حاشم کی تاریخ میں جن کے شہید ہونے کے بعد ان کے کان زخمی ہوئے ہیں میں کنائے میں پڑھ گئے ہوں میں اشارے میں پڑھ گئے ہوں جو نوجوان نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں دو سارے رکھے نہیں گئے وہ لڑکائے گئے ایک میرے مولا عباس کا ایک سرکار امیر مسلم میں نے آخیر سے پہلے شروع کر دی یہ سر لڑکایا گیا تھا کوفہ کے صدر دروازے پڑھا جب بارہ محرم کو کافلہ پہنچانا کوفہ کے صدر دروازے پڑھا سرکار مسلم کا سر لٹکا ہو سب سے پہلے حبیب اپنے مظاہب کا سر سامنے آیا جنبے مسلم کو ہونٹھی لے فرمایا حبیب آپ کا شکریہ آپ نے بچوں کی دوستی کا ہنگ ادا کر میں بسم اللہ کروں بڑی خوبصورت عبادت کا پھر اس کے بعد جو حیر آئے فرمایا حبیب آپ کوفے کے سردار ہو پھر تمہیں غلام ہونے کا ہنگ ادا کیا حلالہ اے ان کا شکریہ دا کیا نافعہ اے ان کا شکریہ دا کیا عابس اے شکریہ دا کیا حلالہ اے شکریہ دا ہوتا پھر برمہاشم شروع ہو سب سے پہلے تیرہ سال کے یتین بتیجے کا سر فرمایا قاسم تم نے حسن کی کمی محسوس نہیں ہونا قاسم کا سر گزر گیا شہداد علی اکبر کا سر آجا علی اکبر تم نے بتا دیا حال محمد کی جوانیاں کیسی ہوتا سار آتے رہے مسلم شہادت کی مبارکیں دیتے رہے ان سے باتیں گاتے چمن ابباز کی اس عظیم بارگاہ میں آئے ہوئے میرے معزز مہمانوں سب کو مبارک دیں لیکن ایک سر ایسا آیا کہ مسلم کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں ہونٹ بھی خوابوش ہو گئیں جانتا ہے یہ سر کس کا تھا یہ سر عمل بنین کے بیٹے میرے مولا عباس کا سر تھا شاہداد مولا عباس آواز دے کہ کہتے ہیں مسلم مجھے مبارک نہیں لوگے مسلم نہیں بولے مسلم کچھ تو بولو پھر مسلم آواز دے کہ کہتے ہیں بولا نہیں جاتا آپ کے سر کو دیکھ کے یقین ہو گیا اس کی چادر رٹ گئی ہے میں بسم اللہ کروں آواز رہو سلام بہت خوبصورت آپ نے سنا بڑی پیاری حاضری ہو گئی آپ کی آوازیں بولند ہو گئی کوف آگئے مسلم بیٹوں کو الویدہ کر دی میں نے کیا کہا بیٹوں کو الویدہ کر دی فرمایا جب میں گلی کا موڑ موڑ جاؤں آئے 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 کا پڑھوں یار مسائے جب میں گلی کا موڑ دوں مسلم گلی میں چلتے چلتے ہیں نو زلاج کھتے ہیں آنے والا آٹھ زلاج کی شام سرکار مسلم چلتے چلتے ہیں ایک دروازے پہ پٹھے دروازے سے پیک لگا پتہ نہیں کتنا سفر تیک کیا تھا حسین کے صفیق میں دروازہ بھاری ہوا تو جو گھر کے اندر گھر کی مالکہ تھی نا اس کا نام تتا ہوا وہ دروازے پہ آئے آواز دیکھے کہتی ہیں دروازے پہ کوئی مسافر ہے فرمایا ہاں مسافر ہوا غریب و الوطن کوئی سوال ہے تو بتاؤ فرمایا پانی چاہیے تو آگئی پانی کا جام بھر کے لئے آئی اندر سے دروازے سے آل محمد کی کمیز تھی اندر سے ہی پانی دیا سرکار مسلم نے پانی پیا اور پانی پیتے ہوئے ایک بار کربلا آنے والے رستے پہ نظر چلی گئی اور آواز دیکھے کہتے ہیں مولا میں نے مانگا ہم کجھے مل گئے چاہ آواز بڑی خوبصورت تیاری کر رہے ہو سارے مل کے عبادت کریں گے پانی پی کے پیالہ واپس کیا توہ پیالہ لے گئی پیالہ رکھ کہ اس نے دیکھا دروازہ ابھی وزنی ہے واپس آکے کہتی ہے مسافر شام ہو رہی ہے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں اپنے گھر چلے جاؤں مسلم آواز دے کے کہتا ہے پوری کائنات کو گھر ہم ہی دیتے ہیں لیکن ہمارا کوئی جوان بھی شامل ہو جائیں بزرگ بھی شامل جب کہنا پوری کائنات کو گھر ہم ہی دیتے ہیں ہمارا کوئی نہیں تو آواز دے کے کہتی ہے آپ کوئی مسلم بن اکیلیں فرمایا ہاں میں ہی مسلم ہوں آواز دے کے کہتی ہے پھر باہر کیوں رہتی ہے میرے مالک میرے دروازے پہ کیوں میں تو آپ کے خاندان کی کنیز ہوں سرکار مسلم اندر آگے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے مسلم میں پڑھ گیا تم نے سن لیا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے مسلم کہ محمد ابن عاشس اللہ اس پہ لانت کرے اس کا رشتہ ڈھوننا کس سے ہے تلاش کرنا محمد ابن عاشس ایک لسکر لے کے توہ کے گھر کو کیر لیے اعلان کرنے لگے مسلم کو نکالو جب کہا نا مسلم کو نکالو آواز دے کے کہتی مولا میں خود جاتی فرمایا نا تم نہ جانا ہمیں چادریں بڑی پیاری لیں میں بسم اللہ کروں آہائے کر کے رونے والا ہمیں چار دیواری کا تحفظ بڑا عزیز ہے میں خود نکلوں گا سرکار مسلم تلوار نکے چھات سے آئے حملہ آوروں کو جواب دیا تین بار ابن عاشس نے فوج مروای کتنی بار تین بار ابن زیادہ آواز دے کے کہتا ہے مسلم کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اکیلا ہے کہ یہ کوفے والے مل گئے یہ بے غیرت کہتا ہے ہے اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے علی کا بتیجہ ہے ابو طالب کا لوگ ہو مدینے کا سبزی والا نہیں ہے یہ کوفے کا سبزی والا نہیں ہے پتہ نہیں کب تک ہم لڑتے رہے ہیں ان حرامزادوں میں ایک گھڑا کھو دا اللہ کرے لفظ میں پڑھ سکتا ہے سرکار مسلم کے قدم لڑتے لڑتے اس گھڑے میں آئے ایک تلوار چلی سرکار مسلم کو ہونٹ کٹ گیا پڑھو مقتل کی کتاب ہے ہونٹ کٹ گیا تو وہ تین بار پانی لائی تین بار لہو پانی میں ملا تین بار واپس کی تمہیں نہیں اب نہیں پینے سن گئے میں پڑھ گیا اب مجھے پانی نہیں پینے انہوں نے سرکار مسلم کو ساتھ لیا ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے جیسے ہی تنکنت وکار کے ساتھ سرکار مسلم دربار میں داخل ہوئے پہلو سے ایک بندہ کہتے ہیں امیر کو سلام کر سرکار مسلم فرماتے ہیں ما لی امیر سوال حسید کوئی امیر نہیں سوائے حسید کے ادھر سے یہ آواز بولا گو بھی نا کہ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں مسلم تو نے مجھے امیر کہا جا میرا وعدہ ہو گیا ساری دنیا مجھے غریب کہے گی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں تھوڑی تیاری کرنا تھوڑا حوصلہ کرنا دن تھوڑے رہ گئے ہیں آج چوتھا دن گزر گیا چار یا پانچ دن باقی رہ گئے ہیں آپ کے پاس بہتر جنادوں پہ کتنا رولیں گے حضرت رو سنوگے یہ کہتا ہے وسیعتیں مولا نے وسیعتیں کی اس نے نامنظور کی کوئی خواہش مولا نے فرمایا نماز پڑھنے چاہتا ہے یہ جلات سے کہتا ہے جاؤ دار الامارہ کی چھوٹی پھر لے جاؤ جا کے مسلم کو نماز پڑھوا دو لفظ سمجھنے والا یہی تھا جاؤ دار الامارہ کی چھوٹی پھر لے جاؤ مسلم کو نماز پڑھوا دو سرکار مسلم نے دار الامارہ کی چھوٹی پھر نماز شروع کی قیام ختم ہوا رکو میں گئے کہ اُدھر ایک منزل پہ دو بھائی اکٹھے ریٹھے تھے عباس اور حسین ایک بار حسین نے عباس کو کوفے کا منظر لکھایا عباس کے ہاتھ حسین کے کنفوں پہ آئے کہ مولا لرنا نہیں چاہتا ایک بار کوفہ جانے کی اجازت دے دے عباس لرنا نہیں تو پھر کرنا کیا ہے آواز دے کے کہنے لے کہ ذرا دیکھ لے دار الامارہ کی چھوٹی کتنی پلند ہے جلات کی تلوار اٹھی ہوئی ہے اتنی پلندی سے مسلم کا سر گرے گا اٹھائے گا کون فرمایا تُو نے چھوٹی دیکھی بادار نہیں دیکھا مولا بادار میں کون ہے فرمایا درہا دیکھئے جب دیکھا نا تو کہا مولا میری بسارت مجھے واپس کر دے عباس کا دیکھا کہنے لگے جس نے میرے کرتے سیئے تھے نا وہ پہلوں پہ ہاتھ رکھ کے تیاری کرنا ماتن کی جنہوں نے ماتن کرنے آواز دے کے کہہ رہی یا میرے بیٹے کے صفیر لفظ سمینا حضر حضر و تلوار چلی میں پھر کہتا ہا میرے بیٹے کے صفیر کون کھڑی ہیں جس کی پسلیاں ٹھوٹی ہوئیں جس کا ہاتھ ٹھوٹا ہوئیں وہ مسلم کے لیے جوالی پھیلائی کریں مجھے معاف کر دینا میں مقتل سے لفظ پڑھوں گا دعائیں اپنی مانگ لینا تلوار چل گئی سر شہزادی نے سوالا جو سرکار مسلم کا بدن تھا میں نے پہلے معافی مانگی نوجوان محسوس بھی نہیں کریں گے کسی کا دل دکھے تو اس ملہم نے ہاتھوں سے نہیں گرائے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوگئے حسن تیری زندگی اس نے ہاتھوں سے میرے مولا کا پاک بطن زمین پہ نہیں گرائے نوزلحج کو مسلم کا بدن نوزلحج کو مسلم کا بدن کوفہ کے بادار میں آگیا فکرہ سنو گے فکرہ سنو گے دفنا دیا گیا نہیں دفنایا نہیں گیا میں ایک ایک بندے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں وہاں سنا بھی آئے سینے پہ ہاتھ مار لینا سنو گے دفنایا نہیں کیا کیا کوفے کے بچے مسلم سے کھیلنے لگے نہیں آتا ماتم ماتم نہیں آتا تیاری کورا ماتم کی کوئی کسی کا ہاتھ نہ پکڑے جسے جسنا ماتم آتا ہے وہ ماتم کرے کوفے کے بچے مسلم سے کھیلنے لگے اگلا فکرہ میں کہوں اللہ کرے میں تمہیں سمجھا سکوں تم سمجھ سکو ایک فکرہ مجھے کہنا ہے جو تم تک پہنچ گیا دس زلحاج کو دس زلحاج کو عید کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہو جب مسجد میں جاؤں زلحاج کی عید کی نماز پڑھنے تو بندے اپنے پیش نماز سے کہتے ہیں جلدی پڑھا دے ہم نے جا کے اپنا جانور قربان کرنا ہے قربانی کے لیے کساب تیار کھڑھائے لیکن کوفہ کی مرکزی مسجد میں منظر کچھ اور تھا کوفہ کے بے غیرت ہاساس کے کہتے تھے نماز جلدی پڑا کل سے ایک جنادہ کوفے کی گلیوں میں پڑھا ہے ہم نے اس جنادہ کو دفنانا ہے سوال کر رکھ میرے سر پہ قرآن کوفے والوں نے مسلم کا جنادہ دفنایا جس بندے کا ماتم آتا ہے وہ ماتم کرے گا ایک ایک بے غیرت نکلتا اپنے حصے کی رسی لاتا مسلم کے پیر میں بانتا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو تادیانہ مارتا گھوڑا دھوڑتا مسلم کا بطن کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ اور کہتے تھے آجا علی کی بیٹی میں نے رفت ہموار کر دیئے اللہ اب تیرا دین بچ جائے گا موسیقا 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 موسیقی